السلام علیکم میں ہوں ولید اور اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک شاپ کے بارے میں یہ شاپ جو ہے میں نے اور کچھ دوستوں نے مل کر بنائی تھی اس وقت اس شاپ کے کیا حالات تھے اور اب کیا حالات ہیں ساری کی ساری باتیں بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھئے گا کیونکہ بہت زیادہ موٹیویشن آپ کو ملے گی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب میں آ چکا ہوں اس شاپ کے اندر جس کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ شاپ ہے موبائل کی شاپ یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے کہ اب جو ہے یہاں پر موبائلز بھی پڑے ہوئے ہیں لکڑی کا کام بھی ہو چکا ہے اور یہاں پر کیمپیوٹر کا سمان بھی کچھ پڑا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر سیڈیز کا علیہدہ سے پورشن بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر سوٹ ویرز اور گیمز جو ہمارے پاس موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر کیمپیوٹر بھی پڑا ہ ہوا ہے تو یہاں پر یہ تو تھی اب کے حالات تھے جو پہلے کے حالات تھے وہ یہ تھے کہ یہ جو ہمارے پاس کاؤنٹر پڑے ہو میں ہے اس کے اوپر یہ ششا بھی نہیں لگا ہوا تھا وہ دوسرے کاؤنٹر جتنے بھی کاؤنٹر کسی کاؤنٹر پر ششان نہیں لگا ہوا تھا اور کرسی ہمارے پاس جو دوستوں کو بٹھانے کے لیے کوئی بھی کسٹمر آتا ہے تو ہمارے پاس یہ کورسی نائے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہے ٹھیکے تو اس کے علاوہ یہ جو کاؤنٹر ہے اس کی جو نیچے والا یہ شیشہ یہاں پہ ہونا چاہیے یہاں پہ شیشہ نہیں ہے تو کافی زیادہ جو ہے اس وقت برے حالات تھے تو ہم نے یہ سمان جو ہے کہاں سے لیا کیسے لیا اور یہ میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں اب ہمارے پاس اب یقین کیجئے کہ جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا تو ہمارے پاس ایک ارپیہ بھی نہیں تھا ہم تین دوستوں نے مل کر یہ شوپ بنانے کا ارادہ کیا تھا تو صرف ایک بندہ صرف ایک بندہ جوب کرتا تھا اس کے علاوہ دو بندے جو تھے وہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا وہ نہ ہی فیلحال اس وقت وہ جوب کر رہے تھے تو ہمیں ایک دوست کے ریفرنسے ہی ہم تینوں میں سے جو ایک دوست تھا اس کا ایک دوست دوسرا دوست تھا جس کی موبائل کی شوپ پہلے ہی تھی تو وہ اپنا سمان بیچنا چاہ رہا تھا تو ہم نے اس سے جو ہے سمان کی بات کی کہ ہمیں سمان دے دو لیکن فیلحال ہمارے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے تو اس سے ہم نے کہا کہ ہمیں ایک ماہ کا وہ ٹائم دے دے تو ہم جو ہے اس کے پیسے جو ہے وہ لٹا دیں گے ٹھیک ہے اب پیسے کیسے لٹانے سے وہ جو والا بندہ تھا اس سے اس کو ہم نے کہا تھا کہ یار کچھ پیسے وہ ڈال لے گا اور کچھ یہاں سے جو ہمارے یہ شوپ سے جو کمائی ہوگی وہ ہم ڈال کے اس بندے کو دے دیں گے تو ہم نے ایک ماہ کا اس سے ٹائم لے لیا اور سمان اس سے لے لیا تقریباً وہ سمان بنا تھا پچیس سے چھبیس ہزار روپے کا جس میں دو کاؤنٹر ایک کمپیوٹر دو کاؤنٹر ایک کمپیوٹر اور باقی جو موبائل اسیسریز کا سمان تھا وہ سارے کا سارا ہم نے اس سے خرید لیا اب ایک ماہ کے اندر اندر ہمارے پاس جو ہے وہ پیسہ نہیں بنا تو ہم نے اسے جو ہے جتنے بھی ہمارے پاس پیسے تھے ہم نے اس کو دے دیئے اور اس کے پاس باقی ہم نے کچھ ٹائم اور لے لیا اور تقریباً دو سے دو ماہ کے اندر اندر ہم نے اس کا سارے کا سارا جو پیسہ تھا وہ ہم نے اسے واپس کر دیا تو اب جو ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس وقت ہمارے پاس جو تھے ہم نے سمان تو لے لیا لیکن دکان کے اندر جو پینٹ ہم نے کروانا تھا اس کے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ بھی ایک دوست اسے کہتے ہیں تعلق ہونا چاہیئے جتنا زیادہ آپ کا تعلق ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو جو ہے فائدہ ہے تو جو پینٹ والا تھا وہ بھی ایک دوست تھا اس نے جو پینٹ تھا وہ بلکل فری میں کر دیا اور اس کے بعد جو ہے ایک چیز میں نے آپ کو لاسٹ میں دکھانی ہے وہ بہت ہی مزیدار ہے آپ کو میں دکھاؤں گا آئیڈیا کیا ہے ٹھیک ہے تو دکان جب ہم نے بنا لی کاؤنٹر رکھ لیا سارا کچھ رکھ لیا لیکن یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں دیواریں جو ہے یہ بلکل خالی تھی تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر کسٹمر کو آپ نے اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو آپ کی دکان کے اندر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے آپ کی دکان بھری بھری نظر آنے چاہیے تو میں نے پھر اس وقت کیا کیا سوچا کہ یہاں پر جو ہے ایک جو دیوار ہے اس پہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے لگا ہونا چاہیے اب اگر لکڑی کا کام کرواتے تو لکڑی کا کام تو اس میں بہت مہنگا ہوتا ہے اس میں پیسے نہیں ہوتے اور اگر ہم شیشے کا کام کرواتے تو وہ تو اور مہنگا ہے تو ہم نے پھر کیا کیا ایک لوہے کا جنگلہ جسے ہم کہتے ہیں وہ بنوایا اب وہ لوہے کا جنگلہ جو ہے وہ کس طرح کا ہے اور کیسے بنایا یہ میں آپ کو لوہے کا جنگلہ دکھا کے آپ کو بتاؤں گا تو میں وہاں پہ چلتا ہوں اور آپ کو وہاں پہ دکھاتا ہوں تو دوستو یہ ہے وہ جنگلہ جس کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی حد تک بڑا ہے اور ایک دیوار کے لیے جو ہے وہ بیسٹ ہے اور اس پہ لگی رہی ہے تاریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تاریں جو ہیں یہ موٹسیکل کی جو چکی ہوتے ہیں اس کی تاریں ہیں آپ نے یہ لوہے کی پتری ہے یہ کسی بھی دکان سے لے لینی ہے اور یہ سارے کا سارا جو میرخان سے میٹریل جو بنے گا وہ آپ کا چار سو سے پانچ سو کا بنے گا اس کے بعد یہ تاریں جو ہے آپ نے یہ لے لینی ہے یہ موٹسیکل والے جو چکے صحیح کرتے ہیں ان کے پاس یہ تاریں کافی زیادہ پڑی ہوتی ہیں پرانی تاریں آپ ان سے یہ تاریں نے سکتے ہیں اور یہ ویلڈ کروا سکتے ہیں اگر یہ آپ ویسے مارکیٹ سے لیتے ہیں پہلی بات تو اتنا بڑا شاید ہوتا ہی نہیں ہوگا تقریباً یہاں سے شروع ہوتا ہوگا یہ پتری ہوتی ہیں لیکن یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں پہ ختم ہو جائے گا اتنی پتری بنی ہوتی ہیں اور وہ بھی کافی حد تک مہنگی ہوتی ہیں اور اگر آپ یہ سارے کے سارا بنوانا چاہتی ہیں تو آپ جو ہے آپ کا تقریباً جو خرچہ جو ہے وہ میرے خواہد سے سات سو سے آٹھ سو رپے کا آ جائے گا اور آپ کی جو شاپ ہے وہ کافی حد تک بھری بھری لگے گی تو ٹرائی کیجئے ہم نے بھی یہ کام سٹارٹ کیا تھا ہم نے بھی یہ مطلب بھی اسی چیز کو یوز کر کے ہی کمائی کرنا شروع کی تھی اور اب کافی حد تک جو ہے صرف ایک ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے جب ہم نے دکان بنانے کا سوچا تھا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تاکہ جب ہم نے دکان بنا لی تو ہمارے پاس جو چھت والا پنکھا ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا تو ہم تینوں دوستوں کے پاس جو کچھ بھی تھا گھر میں کسی کے پاس فرشی پنکھا تھا وہ لے آیا کسی کے پاس سمیٹر تھا وہ لے آیا کسی کے پاس کرسیاں تھی وہ لے آیا تو جو جس کے پاس تھا وہ دکان کے اندر لے کے آ گیا اور پھر ہم نے جو ہے چھوٹی سی دکان کی بنیاد رکھی اور اب ماشاءاللہ جو ہے آپ نے دیکھی لیا کہ حالات کیسے ہیں تو کوشش کیجئے رستے خود ہی کھل جاتے ہیں تو اگر آپ گھر میں بیٹھ رہیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا حمد کیجئے اگر آپ کا پیسہ ہے تو انویسٹ کیجئے کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی